بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ہماری یوٹیوب فیملی کیسے آپ اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گی تو ویورزاج میں بنا رہی تھی سوپ اور سوپ کے لئے میں نے آدھا کلو کوشت لیا تھا اور جس کی یکھنی بنانے کے لئے میں نے اسے چولے پہ چڑھا دیا اور ساتھ میں میں نے تھوڑا سا سرکہ ایڈ کر دیا ترگیبنڈیر چمچ اور ایک ڈیر چمچ میں نے نمک ایڈ کیا اس میں میں سوپ کیوں کہ تھوڑا سا زیادہ بنا رہی ہوں تو ویورزاج یہ ساتھ میں جیسے کہ آپ دے رہے ہیں میں نے ویجیٹیبل جتنی بھی تھی مطلب کہ پند گوبی کا جر مڈر اور شمرا میرچ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور ساتھ میں میں نے کالی میرچ کا بھی چمچ ڈیر بار کر اس کے اندر ایڈ کر دیا اور یہاں پہ میں کنفرور کو پانی میں مکس کر رہی ہوں تاکہ یہ بھی اس کے اندر ایڈ ہو جائے جیسے وہ تھوڑی سی اس کی یکھنی بن جائے کہ تھوڑا سا گھڑا ہوگا تو یہ میں ایڈ پہ تھوڑا سا ڈال دوں گی اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ایڈ کر دی جاؤں گی تاکہ یہ اس کی گھٹینیاں نہ بنیں اور اچھی طرح سے یہ حل ہو جائے اور سوپ زیادہ ہے اس لیے تھوڑا سا یہ کنفرور میں میں نے زیادہ ڈالیا ترکی بر چار پانچ ہمچ ڈال دیا میں نے اور آئینڈ پہ اس کے میں آئینڈے ایڈ کروں گی اور یہ میں نے جو مچھے ڈالی تھی وہ میں نے نکال لی اور ساتھ میں میں نے چکن پوڈر کی جگہ یہ چکن کیوٹڑا رہی ہوں اور یہ دونوں میں ایڈ کروں گی تاکہ اس کے زیادہ اس میں آجائے آپ کے لیے آپشنی ہے چاہیے آپ چکن پوڈر ایڈ کر لیں چاہیے آپ یہ کنور چکن کر لیں تو میرے پاس چکن پوڈر نہیں تھا تو میں نے یہ کنور اور چکن مگوہ لیا تھا تو وہ اس کی ٹکی میں آئیڈ کر رہی ہوں ساتھ میں یہ میں چری سوس آئیڈ کر رہی ہوں یہ پوری بوتل ترکی بر میں اس کے اندر آئیڈ کر دوں گی کیونکہ سوپ زیادہ ہے اور ساتھ میں سرکہ میں نے پہلے ہی آئیڈ کر دیا تھا اور ساتھ میں میں سویا سو آئیڈ کر رہی ہوں اور تھوڑا سا سرکہ میں اس کے اندر آئیڈ کروں گی تاکہ اس کی تھوڑی سی مطلب لذہ زیادہ ہو جائے جائے اس کا فلیور اچھا آ جائے کیونکہ میں نے سرکہ پہلے بھی اس کے اندر ایڈ کیا تھا تو تھوڑا سا اور ایڈ کروں گی تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے یہ گھڑا ہو رہا ہے اور اس کی پینلوک آ رہی ہے بہت مزی کا تو میں نے کہہ تھوڑا سا چیک کر لوں تاکہ اس میں نمک وغیرہ کیسا آ رہا ہے تو اس کا مجھے پتہ چل جائے لیکن مجھے ٹیسٹ بہت اچھا آیا ہے اور ساتھ میں میں یہ تین آنڈے اس کے اندر ایڈ کروں گی اس کو میں حل کر لوں اچھی طرح سے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تین آنڈوں کے میں نے اچھی طرح سے حل کر لیا تو اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اور تھوڑی دیر بعد اس کا چمچہ میں چلا ہوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے حل ہو جائے اور اس کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے اور اسے مزید تھوڑا سا میں اور پکاؤں گی ترقیبہ دس پندرہ میٹر تاکہ آنڈے کی جو سمیل نے وہ ختم ہو جائے اور یہ اچھی طرح سے میکس ہو جائے جیسے کہ آپ کو نظر آئی رہا ہوگا ماشاءاللہ سے اس کی خوشبو اور زیادہ بھی بہت مزید آئے تو بھی بس یہ دیکھیں میں نے اپنے بچوں کے لئے یہ نکالا ہے اور یہ اس کی پینلوک ہے اور میں بچوں کو دیریاں مید ہے کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک شیئر اور میرے چینل کو سب سسکرائب ضرور کریں اور مجھے سپورٹ کریں اور یہاں جیدکین کی کام یہ مجھے اسی طرح تنگ کرتے ہیں تو یبدر ایمان اور جبران اس روح کو کر رہے ہیں جی انجوائی سردی بہت زیادہ پا رہی ہے اور سردی کی وجہ سے یہ میں نے آج بنایا ہے مجھے سردی بہت زیادہ